موسیقی اسلام علیکم بچوں آج ہم پنجم جماعت کا ماحول کا متعلق حصہ ایک کا سبق نمبر چار ماحول کا توازن اس سبق کی معلومات حاصل کریں گے آئیے یہ کر کے دیکھیں آپ اپنے گھر کے بڑوں کے ساتھ آپ کے گھر کے قریب کسی ندی تالاب نہر میں سے کسی ایک مقام پر جائیے درانے والے جانداروں کی فیرست بنائیے وہاں کے کچھ جانداروں کے نام آپ کو معلوم نہیں ہوں گے اگر ایسا ہو تو ان کی تصویر بنائیے یا ان کی ساخت، رنگ، آواز مسکن کے بارے میں اپنے مشاہدات کو بیاز میں لکھیے وہاں پر آپ کو جانوروں اور نباتات کی کتنی قسمیں نظر آئی اس کا شمار کیجئے کسی علاقے میں پائے جانے والے جانداروں میں جو فرق پایا جاتا ہے اسے وہاں کا حیاتی تنوو کہتے ہیں کسی علاقے کے حیاتی تنوو کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے سائنس دا جو مشاہدات کرتے ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے رات دن مختلف موسم ان تمام حالات میں سائنس دا معلومات حاصل کر کے اندراج کرتے رہتے ہیں بہت اوچھے مقامات پر یا گہرے پانی میں رہنے والے جانداروں اور خردبینی جانداروں کا مشاہدہ کرنے کے لیے مقصود آلات کا استعمال کرتے ہیں کئی سائنس دانوں کی مشاہدات کو یقجہ کیا جاتا ہے ان کا دوبارہ متعلق کیا جاتا ہے ایسی تمام کوششیں طویل عرصے تک کی جاتی ہیں تب کہیں جا کر کسی علاقے کے حیاتی تنوو کے متعلق سائنس دانوں کو یقین ہوتا ہے آئیے اب ہم ماحول کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اس کے پہلے کی جماعت میں آپ نے گردوپیش کے لفظ کو سمجھا ہے اس میں ہم دیکھیں گے اسکول کا گردوپیش خوبصورت ہے بازار کا گردوپیش گندہ ہے ہمارے اپنی کلاسروم کا گردوپیش ایسے جملے ہم روزانہ سوٹتے ہیں گردوپیش یعنی ہمارے اسپاس کی جگہ گھر اور اسکول کا گردوپیش سے شہر گاؤ کا گردوپیش بڑا ہوتا ہے سورج کی روشنی ہوا پانی مٹی نباتات اور جانور جیسے کئی اجزا کا ہماری زندگی سے تعلق ہوتا ہے زندگی سے تعلق رکھنے والی گردوپیش کی تمام اشیاء سے مل کر ماحول بنتا ہے جاندار اور غیر جاندار ایک دوسرے پر منصر ہوتے ہیں ان کے درمیان کچھ لیندین یعنی باہامی تعمل ہوتا رہتا ہے اس باہامی تعمل کا مطالعہ ماحولیات میں کیا جاتا ہے اسکرین پر نظر آنے والی تصویر میں جاندار اور غیر جاندار اجزاء دکھائی دے رہے ہیں ماحول میں پائے جانے والے ان مختلف اجزاء کے بارے میں آپس میں باتچیت کیجئے ان کے متعلق اور مزید معلومات حاصل کیجئے بچوں اس سبق کے اگلے حصے کو دیکھنے کے لیے میرے ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے